اچھی اور سچی خبروں میں سب سے پہلے بات بارش بارڈ اور رسکیو کی دیش کی زیادہ تر حصوں میں مونسون کے پہنچتے ہی بیٹے کچھ دنوں سے لگتار بھاری بارش کا دور جاری ہے خاص کر پوروطر کے راجیوں اور دیش کے پشنی راجیوں میں بھاری بارش کے چلتے لوگ بارڈ کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں لوگوں کی مدد کے لیے سینہ انڈیاریف اور ایزیاریف جیسی ایجنسیوں کو لگایا گیا ہے موسم بھاگ نے اپنے تازہ انمان میں 19 راجیوں کے لیے اگلے چار دن بھاری بارش کی چتاونی جاری کی ہے موسم بھاگ کی اس چتاونی کو دیکھتے ہوئے رہت اور بچاو ایجنسیوں کو ایلرٹ پر کر دیا گیا ہے مونسون کے رفتار پکڑتے ہی دیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش کا دور شروع ہو چکا ہے مہراشتر سے لے کر گجرات تک اتراخن سے لے کر پوروطر کے راجیوں تک ان دنوں لوگ بارش اور بارڈ کا سامنا کر رہے ہیں یہ تصویریں گجرات کے الگ الگ زلوں سے آئی ہیں جہاں لگاتار بھاری بارش کے کارن بارڈ جیسے حالات بنی ہوئے ہیں تمام ندیاں نالے افان پر ہیں اور اب ان کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہونے سے جن جیون خاصہ پر بھی ہو رہا ہے یہاں تک کہ جل بھراؤ کے کارن لوگوں کا گھروں سے نکلنا اور سڑکوں پر گاڑیوں کا چلنا دوبھر ہو گیا ہے مواصل ویبھاگ نے آنے والے دنوں کے لیے بھی راجی کے کئی زلوں میں بھاری بارش کا الڑ جاری کیا ہے جسے دیکھتے ہوئے لوگوں سے بینا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی گئی ہے ساتھ ہی ندی نالوں سے بھی دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے آنے والے دنوں کے لیے جو گجراتی سٹیٹ کے لیے فورکاز دیا جا رہا ہے وہ ڈیون آج کی بات کریں گے تو گجرات ریجن کے لیے آج سورت، نوساری، بلسار، دمن اور دادرہ نگر حویلی کے لیے ایکسٹریم ہائیوی رینفال اور ساتھ میں ریڈ الٹ جاری کیا جارہا ہے اور باقی جو ڈسٹک ہے جہاں پر بھیری ہائیوی رینفال کی وارننگ دی جاری ہے وہ ڈسٹک ہے بناسکانٹا، پاٹن، پنچ محل، داہود، بڑودرا، چھوٹا، ادھائپور، نرمدہ، بھروچ اور تاپی ہے جہاں پر بھیری ہائیوی رینفال کی وارننگ ہے اور ساتھ میں آرینج الٹ جاری ہے ادھر گجرات کے پڑوسی راجے مہاراشٹو کے پونے میں ایک دن پہلے بھاری بارش کے چلتے لوناولا میں حادثہ ہو گیا وہاں جھرنے کے نیچے موج مستی کر رہا ایک پریبار تیز بہاو میں پیر فسلنے سے بہ گیا اس کے بعد ان لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی آر اپ اور نوسینا کی تین کو لگائے گیا جن کے گوتا کھوڑوں نے لاپتا لوگوں کی تلاش کے لیے علاقے کا چپا چپا تلاشا حالانکہ ابھی کچھ لوگ لاپتا بتائے جا رہی ہیں دیڑ بجے فون آیا کہ یہاں پہ چھ سات لوگ بھیکے گئے ہیں تو ترنت ہم نے ہمارے ٹیم تیار کیا اور ہم نے یہاں پہ نکلے یہاں آنے کے بعد جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں ایسے پتا چلا کہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آٹھ دس لوگوں کا ایک فیملی تھا جو اندر بیٹے ہوئے تھے اور ان کو پانی کا اندازہ نہیں آیا کہ پانی تب ابھی جو جتنا پانی ہے اتنا ہی پانی رہے گا ابھی وہ سب کو لگے گا کہ یہاں پہ ہم جا شکتے لیکن لوگ لاپنے میں کہا ہے باریج بہت ہوتے دس منٹ بھی اگر باریج گرتا ہے تو بہت پانی کیونکہ آپ پیچھے دیکھیں گے تو پوری جگہ جھرنے بڑے بڑے تو دس منٹ میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ جو جگہ دیکھیں گے تو باہر آنے میں تھوڑا کٹنے تو اس کے وجہ سے وہ اندری فز گئے اور وہاں پہ وہ بہ گئے میدانی راجیوں کی طرح ہی پہاڑی راجیوں میں بھی بھاری بارش کے چلتے ندیاں اور نالے اپان پر ہیں دیو بھومی اترہ کھن میں ہوئی بھاری بارش میں کئی گاڑیاں بہ گئیں جنہیں ہر اتبار میں رسکیو ٹیموں نے فرین کی مدد سے ندی سے باہر نکالا بتایا جا رہا ہے کہ اب تک سات گاڑیوں کو نکالا جا چکا ہے دیکھیں پرسو ہمیں سات سے آٹھ گاڑیوں کے بہنے کی سوچنا ملی تھی کل وہ آٹ کی ہوئی تھی جس میں سے ان دو گاڑیوں کو جو آج صبح سے ہم نے نکالی ہم کو ملا کے سات گاڑیاں نکالی جا چکی ہیں کل تک پانچ نکالی جا چکی تھی ایک کے بارے میں بھی آگے تک ہم لوگ خوش بغیرہ کر رہے ہیں اگر کہیں پہ بھی ایسا ملتی ہے سوچنا تو اس کو نکال رہے ہیں پتہ لگ رہا کہ کوئی اور گاڑی بھی ہے اس کے طرح تو اور کسی گاڑی کے ہونے کی سوچنا نہیں ہے ایک گاڑی کے بارے میں جو ہے بچی ہوئے وہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو ساتھی ہی ہوں تو ایک بار ہم لوگ آگے تک دھونڈ رہے ہیں اس کو کیونکہ پانی کا لیول ابھی کم کر آیا چکا ہے تو آگے تک پولیس کی ٹیم اور ہماری ٹیم بھی ڈھونڈ رہی ہے اگر کہیں پہ بھی پتہ چلے گا تو اس کو نکال رہے ہیں گزر پوروطر کی راجیوں میں حالات میدانی راجیوں سے زیادہ خراب ہیں وہاں اصم سکم اور ارونانچر پردیش میں تو بھاری بارش کی شلطے بڑی آبادی بار کے سنکٹ سے جھونڈ رہی ہے لوگوں کو پرباویت علاقوں سے نکال کر سرکشت جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے تصویریں ارونانچر پردیش سے آئی ہیں جہاں لگاتار بھاری بارش کے کارن نامسائی اور لوہد زلے کی سبھی ندی آؤں پان پر ہیں جس کارن چوتیس گاؤں تباہ ہو گئے ہیں حالات دگرتہ دیکھ راہت کے کاؤں میں سینہ ایس ڈی آرف اور این ڈی آرف کو لگایا گیا ہے جو لگاتار لوگوں کی رسکیو میں لگی ہوئی ہے پوروطر کے راجیوں میں جگہ جگہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور ایلرٹ بھی دیا گیا موسم بیباک کے دورہ کی لگاتار بہت دنوں تک بہت تیج بارش ہونے کی سمبابنہ ہے اور ارونانچر پردیش میں جو بارش ہوتی ہے یہ ارونانچر اور سام کے جو باؤنڈری والے علاقے ہیں ناریمپور بندر دوائے اور یہ ہولنگی اور جتنے بھی میدانی علاقے ہیں اور ارونانچر میں بھی جتنے میدانی علاقے ہیں سب جگہ پانی بھر جاتا ہے فلڈ بار کی ستیتی بن جاتی ہے یہاں پہ بھی لوگوں کی خیتی خراب ہوئی ارونانچر پردیش پہ بھی یہی حال ہے کہ بھوس کلن کی خبرے جگہ جگہ چین بورڈر سے لے کے اور ارونانچر کی جتنے راجے ایٹانگر کیپیٹل ہے ہر جگہ بار سے یہ بارش کی وجہ سے ایک چنوٹی بن جاتی ہے پرشاسن کے لیے موسم بیباک نے اپنے تازہ آنمان میں بتایا ہے کہ پوروطر سمیت دیش کے 19 راجیوں میں آنے والے 3 سے 4 دنوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے موسم بیباک کی اس چیتاونی کو دیکھتے ہوئے ڈاہت پچاؤ ٹیموں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر لوگوں کی فوراں مدد کی جا سکے گجرات سے بریجیش دوشی حریدوار سے مدیت اگروال اور ایٹانگر سے یو راج برہتا کے ساتھ دیرو ریپورٹ گوڈنس ٹوڈے پات کرتے پویتر امنات یاترہ کی جس سے شروع ہوئے تین دن ہو چکے ہیں اور پہلے ہی دو دنوں میں قریب تیس ہزار شدھالوں نے پویتر امنات گفا کے درشند کر لیا ہے آج امنات یاترہ کی ایک اور جتھے کو کڑی سرکشہ کے بیچ گھاٹی کے لئے روانہ کر دیا گیا لیکن جو لوگ اس کٹھن یاترہ پر نہیں جا سکتے ہیں انہیں گوڈ نیوز ٹوڈے کی ٹیم گھر بیٹھے بابا برفانی کے درشند کر لائے کی مقی شروع کر لائے کی ممک Part 3 ممک Part 3 موسیقی اونچے پہاڑ لنبا راستہ پھر بھی نا چہرے پر تھکان اور نا ماتھے پر چنتہ کی لکی جوش اور اچھاہ سی لبریز تیر ثیاتریوں کے جتھے پڑ جتھے بابا برفانی کے درشنوں کے لیے پویدر گفہ کی اوڑ دوڑے چلے جا رہے ہیں کوئی بابا برفانی کے پویدر درشن پا کر بھاوک ہے اور کوئی مارے خوشی کے پھولا نہیں سما رہا بابا برفانی کے درشنوں کی آس لیے یہ لوگ لمبا سپڑتے کر یہاں پہنچے ہیں جو اپنے آرادھے کے درشن پا کر خود کو دھنے محسوس کر رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ محض دو دنوں کے بھیتر ہی قریب تیس ہزار شدھالو درشنوں کے لیے امرنات کفہ پہنچ چکے ہیں کچھ لوگوں کے لیے پہلا انبو ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہے کئی بار یہ امرنات یاترہ کر چکے ہیں لیکن ابھی تک فیلحال دو دن میں موسم نے کافی ساتھ دیا ہے شدھالوں کا موسم بہتر ہے اور امرنات یاترہ جو ہے فیلحال بہت اچھی طرح سے چل رہی ہے اور ابھی تک اگر ہم دو دن کی بات کریں تیس ہزار شدھالو امرنات گفہ پہلے ہی دو دن کے دوران پہنچ چکے ہیں سال میں ایک بار ہونے والی اس پویتری یاترہ کے لیے تیرث یاتری بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں جس کے گواہی بے سکیمپ سے آئی یہ تصویریں دے رہی ہیں دیش کے کونے کونے سے بڑی سنکھیا میں یہ بھک اپنے بھگوان کے درشنوں کے لیے یہاں کھچے چلے آئے ہیں کوئی پریوار سنگ آیا ہے کوئی دوست اور رشتیداروں کے ساتھ اس پویتری یاترہ پر آیا ہے جن کی سرکشہ، سواستھ، ٹھہرنے اور کھانے پینے کا پورا انتظام شرائن بورڈ اور پرشاشن کی طرف سے کیا گیا ہے بہت اچھا پرشاشن نے بہت اچھی یہاں پر سویدہ دے رکھی ہے ہر چیز کی آپ آئے ساتھ اور اس روپ سے یاترہ کریں بہت اچھا کام کیا ہے ہم پیلنڈ کرتے ہیں سرکار کی اور جو یہاں پر کرن چاہ رہی ہیں انہوں نے بہت جلدی یہاں پر یہ کام کو فاری کر کے یاترہ کو سرل کیا ہے اور یاتریوں کو بہت اچھی ایک سرکشہ بھی دیئے اور ایک لائن بھی دیئے کہ آپ اس رستے سے آئیے اتھرے کم سامنے میں ایک رستہ بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہاں کے جو برکر ہیں جو کام کرنے والے انہوں نے اپنی محنت لگن سے بہت اچھا رستہ بنائی ہے بہت اچھی رستہ دیکھنے کو مل رہی ہے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے یاتریوں کے لیے ہر طریقے کی سویدہ جو ہوتی ہے جو دینی چاہیے سرکار کو وہ سب سویدہ دی جاری ہے سویدہ بہت اچھی ہے جو پرشاشن ہے یہاں کا وہ بہت ہیلپ کرتا ہے یاتریوں کی اور اپنا بہت اچھا جو آرمی کا کام بہت اچھا ہے ان کی بدولتیں یہاں پہ جو یاترہ کا جو سب جنے شردہ آ رہے ہیں اور ان کی بدولتیں یاترہ ہو رہی ہے بابا مرناث کی یہ یاترہ آسان نہیں ہے ایسے میں کئی لوگ چاہ کر بھی اس یاترہ پر نہیں جا پاتے ایسے لوگوں کو گھر بیٹھے بابا کے درشن کرانے کے لیے گوڈ ڈیوز ٹوڈے کی ٹیم بھی اس یاترہ پر نکل چکی ہے جو اپنی اس سفر میں یاترہ سے جوڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ضروری جانکاری آپ تک پہنچا رہی ہے 29 جون سے شروع ہو کر یہ یاترہ اس سال 19 اگست تک چلے گی قریب دو مہینے کی یہ یاترہ مہادیو کے بھکتوں کے لیے بہت خاص ہوتی ہے اس لیے اس یاترہ کے سفل آیوجین کو لے کر جمو کشمیر پرشاسن پوری مستیدی سے لگا ہوا ہے امرنات سے اشربانی اور شبہم سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے تو تین دن ہوئے ہیں یاترہ کی شروعات ہے اور تیس آزار سے زیادہ بھکت بابا برفانی کی درشن کر چکے ہیں یاترہ میں ہر پڑا پر سرکشا کی تکڑے انتظام ہے یاترہ کی سوویدھا کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ گوڈ ڈیس ٹوڈے کی ٹیم بھی بھکتوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تاکہ آپ کو ہر پڑا پر ہر علاقے کے درشن کر آئے جا سکے کہاں کس طرح کے انتظام ہیں وہ ہم آپ کو دکھا سکے کس طرح سے یاترہ چل رہی ہے یاتروں میں کتنا اتصا ہے سرکشا کتنی ہے کھانے پینے کے انتظام کتنے ہے شلٹرز وہاں پر کتنے لگائے گئے ہیں یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو راستے بھر یاتریوں کی بھکتوں کی سوڑھاؤں کے لے کیے گئے ہیں اور ہماری ٹیم بھی لگاتار وہاں پر موجود ہے میرے سوگی شبھم بھی اس یاترہ کا حصہ بننے کے لئے گندربل پہنچے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی یاترہ وہاں سے شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے اشرفانی کی رپورٹ بھی دیکھی اشرفانی بھی لگاتار بھکتوں کے ساتھ چلتے ہوئے بہاں کے حالات کے بارے میں جانکاری ہمیں دے رہے ہیں یاترہ کی سوڑھا کے لئے کیا کچھ کیا گیا ہے وہ بھی ہمیں لگاتار بتا رہے ہیں اور سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ یاتری بہت خوش ہے پرسند ہے اور بھکت تین دن میں تیس ہزار بھکت ابھی تک بابا برفانی کے درشن کر چکے ہیں یاترہ ابھی یوں ہی چلتی رہے گی اور گود نیوز ٹوڈے پر آپ امنات یاترہ کا پل پل کا اپ ڈیٹ بھی دیکھیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو گاندربل میں میرے سے ہوگی شبھم پہنچ چکے ہیں ان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں بھوکے کو روٹی پیاسے کو پانی جے بابا برفانی ہم نکل چکے ہیں جی اینٹی کے ساتھ بابا برفانی کی بابا امنات کے درشن کرنے کے لئے یاترہ پر اس وقت ہم گاندربل میں موجود ہیں اور تصویریں آپ دیکھئے یہاں یہ وہی راستہ ہے جو سیدھے امنات یاترہ کی اور جاتا ہے اور امنات گفا کی اور جاتا ہے یہاں سے ابھی قریب ستر سے اسٹی کلومیٹر اور چلنا ہوگا جس کے بعد ہم امنات گفا تک پہنچ پائیں گے اور آپ کو درشن کرائیں گے بابا امنات کے تو بابا برفانی کی درشن کے لئے آپ لگتار گود نیو سٹوڈے کے ساتھ جڑھ رہے فلحال بڑھتے آگے دیش کے آپ رادی قانونوں میں بڑے بدلاف کو ہوئے بیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کل مدب راتری سے تین نئے قانون لاغو کیے گئے سال اٹھانہ سو ساٹھ میں لاغو ہوئے آئی پی سی یعنی بھارتی دنڈ سہتہ کا اسٹیتو ختم ہو چکا ہے اس کی جگہ بھارتی نیائے سہتہ نے لے لی ہے سال انیس سو تہتر میں اسٹیتو میں آئے سی آر پی سی یعنی کی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی جگہ بھارتی ناغرک سرکشہ سہتہ نے لے لی ہے سال اٹھانہ سو بہتر میں لاغو ہوئے انڈین ایویڈنس آٹ یعنی کی انڈین ساکش ادھینیم ہو گیا ہے پہلے بھارتی دنڈ سہتہ میں پانسو گیارہ دھارائیں تھی اب بھارتی نیائے سہتہ میں کل 357 دھارائیں ہیں پہلے سی آر پی سی میں 484 دھارائیں تھی لیکن اب بھارتی ناغرک سرکشہ سہتہ میں کل 531 دھارائیں ہیں اس سے 177 پرابدھانوں میں سنشوڈھن کیا گیا ہے جبکہ 14 دھارائیں کو ہٹا دیا گیا ہے 9 نئی دھارائیں اور 49 اپ دھارائیں جوڑ دی گئی ہیں پہلے انڈین ایویڈنس آٹ میں کل 117 دھارائیں تھی اب بھارتی ساکش ادھینیم میں کل 117 دھارائیں ہیں نئے کانون میں 6 دھارائیں کو ہٹا گیا ہے 2 نئی دھارائیں اور 6 اپ دھارائیں جوڑی گئی ہیں بھارتی ساکش ادھینیم کی تحت نئے کانون میں آڈیو ویڈیو یعنی کی الیکٹرونک ساکشے پر زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ فوران سکھ جانچ کو بھی پہلے سے زیادہ اہمیت دی گئے ہیں ابھی ہم یہ جانیں گے کہ 162 سال پرانے IPC کی جگہ لیے بھارتی نیای سہیتہ میں کیا کچھ نیا آیا ہے اور کیا کچھ بدلاب کیے گئے ہیں مرڈر یعنی کہ ہتیا جیسے سنگین اپراد میں IPC کے تحت 302 کی دھارہ لگتی تھی اب بھارتی نیای سہیتہ کے تحت 101 کی دھارہ لگے گی دھوکھہ دڑی جیسے جرم میں پہلے 420 دھارہ لگا کرتی تھی اب بھارتی نیای سہیتہ کے تحت اس کو ہٹا کر 318 کی دھارہ لگا دی گئی ہے ریپ کے آروپ پر IPC کی دھارہ 375 کی جگہ تری سرچ لگے گی گیاینگ ریپ یعنی کہ سامویت بلاتکار کے گھنونے ماملوں میں 376D کی جگہ بینس یعنی کہ بھارتی نیای سہیتہ کی دھارہ 70 لگ ہوگی گیر کانونی سبھا کرنے کے آروپ میں IPC کی دھارہ 141-144 دھارہ لگتی تھی جو کی بھارتی نیای سہیتہ کی دھارہ 187 اور 189 لگے گی دنگے بھڑکانے کے آروپ پر انجین پینل کوڈ کی دھارہ 146 لگتی تھی جو کی اب بدل کر 191 ہو گئی ہے دہیچ ہتیا کے ماملے سامنے آنے پر پہلے IPC کی دھارہ 304B کے تحت ماملے درچھوا کرتا تھا جو کی اب بھارتی نیای سہیتہ کی دھارہ 80 لگے گی ہتیا کی کوشش میں اب IPC کی دھارہ 307 کی جگہ BNS کی دھارہ 109 لگے گی مانہانی جیسے ماملے میں IPC کی تحت 499 کی دھارہ لگتی تھی جو کی اب بھارتی نیای سہیتہ کی بچے سے بدل کر 356 ہو گئی ہے کٹناپیں اور اپرن جیسے سنگین اپرات کی ستی میں IPC کی دھارہ 309 لگتی تھی جو کی اب بدل کر 137 ہو گئی ہے کسی پر حملہ کرنے جیسے ماملوں میں پہلے IPC کی دھارہ 351 کے تحت ماملہ درچ ہوا کرتا تھا جو کی بھارتی نیای سہیتہ کی بچے سے بدل کر 130 ہو گئی ہے فالو یعنی کی پیچھا کرنے پر IPC کی دھارہ 304D لگتی تھی جو کی آج ہی لاغو ہوئی بھارتی نیای سہیتہ کی بچے سے 78 ہو گئی ہے آجادی کے 77 سال باد اور یہ کانون جب آج سے ہر تھانے میں اپنا کام کرنا چالو کریں گے تب انگری جو کے بنایا ہوئے کانون نیرست ہو کر بھارت کی سنسدنے بنایا ہوئے کانون آئے اب انڈین پینل کور جس کو IPC کہتے تھے 1807 سے جو کانون تھا اس کی جگہ بی این ایس بھارتی نیای سہیتہ آئے گی سب سے پہلی پرابیٹی مہلاو اور بچوں کے اپراد کو دی گئی ہے ایک پورا دھیائے اس میں جوڑا گیا ہے جس میں 35 دھارائے ہیں اور 13 پرابدان ہیں جس میں گینگ ریپ کے لیے اب 20 سال کی سجا یا تو کاراواز آجیون کاراواز نابالک کے ساتھ بلاتکار میں موت کی سجا جھوٹا وادہ پہچان چھپا کر شوشن کرنے والوں کے لیے بھی الگ سے اپراد بنایا گیا ہے پہلے سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے چلتا تھا پیڈیتہ کا بیان اس کے گھر پر مہلا ادھیکاریوں کی ادھیکاریوں کی اپستیتی میں اور اپنے پریجنوں کی اپستیتی میں لینے کا بھی پرابدان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اون لائن ایف آئر کی ویوستہ سے بھی ڈھیر ساری اتپیڈن کا سامنا کر رہے ہی مہلا ایمبریشمنٹ سے بچ پائے گی پہلی بار موب لنچنگ کو پریباسیت کیا گیا ہے نسل جاتی سمودائے لینگ جنمستان بھاسا اور انکارنوں سے جو موب لنچنگ ہوتا ہے اس میں سات برس کے کاراواز سے لے کر مرکتیو کی سجا اور آجیون کاراواز تک اس کے اندر جھوڑا گیا ہے تو ایک بہت بڑے سمیسے جو مانگ تھی وہ پوری ہونے جا رہے ہیں رات دو ایک ایسا کانون تھا جو انگریجوں نے اپنے شاشن کی رکشہ کے لیے بنایا تھا چاہے محتمہ گاندی ہو چاہے تیلک مہاراج ہو چاہے سردار پٹیل ہو سبھی لوگ یہی کانون کے تحت 6-6 سال کی سجا کٹے تھے اسی کانون کے تحت کسری پر پرتب پرتبن لگایا گیا تھا وہ اپنے راجی کی سورکشہ کے لیے انگریجوں نے بنایا ہوا کانون تھا رادروں کو ہم نے جھڑ سے سمات کر دیا ہے اور دیش ویروہدی حرکتوں کے لیے نئی دھارہ لے کر آئے ہیں پہلے سرکار کے خلاب سٹیٹمنٹ دینا گنا تھا اب بھارت کی اکتہ اور اکھنڈ اکتہ کو شتیق رست کرنے کے لیے یہ قانون عمل میں آئے گا دیش بھر میں آج سے لاغو ہو چکے نئے قانون کے تحت دلی میں پہلا معاملہ درج ہو گیا ہے معاملہ دلی کے کملا مارکٹ تھانہ میں درج ہو ا ہے جس میں خود پولس آنے کے سب انسپیکٹر نے آروپی کے خلاف شکایت درج کروائی نئی دلی ریل وی سٹوشن کے فوٹ بریج کے پاس سڑک پر ریڑی لگا کر پانی بیری اور سگرٹ بیچنے والے وینڈر کے خلاف یہ معاملہ درج ہوا ہے ریڑی والے کے خلاف سرکاری زمین پر اتکر من کرنے اور عام لوگوں کے آن جانے میں دکت کرنے کا معاملہ درش کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دیش کے انے علاقوں میں بھی آج IPC ان نئی دھاراؤں کے تحت ہی معاملے درش ہوئے ہیں بھارتی نیای سہیتہ آج سے لاغو ہو گئی ہے اور وکیلوں کو بھی پرشکشت اس کو لے کر کیا جا رہا انہیں بھی نئے قانون کے بارے میں باری کی سجان کا ریکٹھا کرنے کے لئے کہا گیا ہے دیس سے آج میں نئے قانون لاغو ہو گئے ہے جو تین نئے قانون بنائے گئے تھے انہیں لاغو کر دیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں سنٹرل ڈلی کے کملا مارکٹ تھانے کے باہر اور یہی وہ تھانہ ہے جہاں پر نئے قانون کے تحت جو پہلی F.I.R C.R.P.C. لکھا رہتا تھا اب وہاں پر C.R.P.C. کی جگہ B.N.S.S. یا B.N.S. یہ لکھا رہے گا اور دھارائیں دیکھیں سیکشن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 285 یعنی سب کچھ اب جو ہے وہ بدل چکا ہے چونکہ بدلاؤ کیا گیا بڑے پیمانے پر بدلاؤ کیا گیا تمام دھارائیں بدل گئیں تو اس کے لئے تیاری بھی بڑی تھی ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پوری ٹیم بنائی گئی تھی جس نے سب سے پہلے جو نئے قانون آئے ہیں انہیں سمجھا اور اس کے ہوتے ہیں جو شکایتوں پر ف آئی آر لکھتے ہیں جن کے سامنے سیدھے وکٹن پہنچتے ہیں یا پی سی آر کال ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے نئے دھاراؤں کے بارے میں بتایا گیا کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہاں پر کون سی دھارہ لگے گی تو رہا ہے کیونکہ اب صرف پیڑیت کی نہیں بلکہ وکٹیم کی بات بھی سنی جائے گی ان کو بھی ایف آئی آر کی کوپی دی جائے گی چار شیٹ کی کوپی دی جائے گی تاکہ وہ بھی اپنا ڈیفنس تیار رکھ سکے اور چلتے چلتے بات پیرس اولمپک کی کرتے ہیں پیرس میں ہونے جہا رہے اولمپک کے لیے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ڈریس آئی سامنے ٹیم کے روانہ ہونے سے پہلے ڈریس اور کھیل کٹ کا نابرن کیا گیا پیرس میں 26 جلائی سے اولمپک شروع 26 جلائی سے پیرس میں ہونے جا رہے اولمپک کے لیے بھارتی ٹیم کے روانہ ہونے سے پہلے اس اوپ چارک پوشاک اور کھیل کٹ کا اناورن کیا گیا اولمپک کے لیے ایتھلیٹس کی اس بریز کو مشہور ڈیزائنر ترون تہلیانی نے ڈیزائن کیا ہے بھارت کا تریرنگ جنڈا لے جب آپ اولمپک میں ہماری ٹیم کے ساتھ اتریں گے دوستو یہ دیش کے گوراؤ کا پرتیق ہوگا سارے دیش کے لوگوں کی نظر آپ کے ساتھ ہوگی 140 کروڑ کی جنطہ کو گوراؤ دے گا اس موقع پر بھارتی اولمپک سنگ کے ادھاکش پیٹی اوشا اور تمام ایتھلیٹس موجود رہے اس بار بھارت اولمپک میں 120 ایتھلیٹس کی ٹیم بھیج رہا ہے یہ سبھی ایتھلیٹس اس پرتیوگیتہ کو لے بہت اتصاہت ہیں رسپائرنگ سلے گی کونفیڈنس اچھا ہے سب لوگوں کا میرا بھی اچھا ہے کونفیڈنس جو میں پریکٹس میں کر رہا ہوں اور میرا سکور بھی آرہا اچھا 2020 میں ہوئے ٹوکیو اولمپک میں بھارت کو ساتھ پتک ملے تھے اولمپک کھلاڑیوں کے اس ویدائی سمہاروں میں امید جتائی گئی کہ اس بار بھارت ٹیم کا پردشن نئی اونچ آیو تک پہنچے گا بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈ خبریں سچی ہونی چاہیے اچھے خود بخود لگتی ہیں اب جو ترندہ آف آپ سنتے رہے گو پیس دیکھتے رہے گو سٹوٹ موسیقی